میں آپ کو بتاؤ کی کس مذہب میں یہ ہے کہ ایک مسجد میں بم جو ہیں نا رکھو اور سب کو اولا دو یا کس مذہب میں یہ رہت ہے کہ ایک مندرسی کی اوپر ڈرون اٹیک کرو یا کونسا مذہب میں یہ مت کہنا کہ پٹانوں کا مندرسی میں تمکہ کی ہو رہے یہ کہنا کہ ہمارا پاکستان کا مندرسی کا بچی کیو شہید ہو رہے یہ جو ڈرون اٹیک ہوتے ہیں نا یہ پاکستان خود ہی نہیں کروا رہے لیکن پاکستان پورا پورا جو ہمارا بڑا بڑا حکمران ہے کم از کم غلامی ہم کرنے غلامی کے لیے ہم پیدا ہے غلامی ہم کرنے کیونکہ جو بندہ وہ غلامی سے ہم کو آزاد کردے وہ آپ تو یا ان کا آواز بند کردے یا ان کو جل میں ڈالتے یا ان کو پانسی سناتے ہم ایتنا کمزور ہے پاکستان کا آوام کہ ہماری اوپر جب بندوق اٹھاتے تو ہم در جاتے ہم دری ہوئے ہم ایکین کرو ہم آواز نہیں اٹھا سکتے یہ ہمارا کو تھوڑے سی اجازت دیں ایکین کرو کشمیر تو کیا گی کہ اگر اندوستان بھی ہم نے ان لوگوں سے نہیں لیا تو ہمارا نامے پٹھان نہیں ہوگا ہلو گائز میرا نامانو دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن برو پاکستان کا ایک پٹھان ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے جو نیتا ہیں وہی جو ہے پاکستان کے اندر بمبلاشٹ کراتے ہیں مردرسوں کے اندر اٹیک کراتے ہیں آپ ایک ویڈیو دیکھیں ویڈیو ہے پیپل ٹی وی کا پھر ہم بات کرتے اس ٹوپک کے بارے میں ہمیشہ نعرے تو لگائیں فلسطین کے یا کشمیر کے تو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو جواب میں نے آپ کو دینا تھا وہ تم نہیں دے دیا کیونکہ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان پر کیا گزرتے وہ ادھر تو لوگ بتاتے لیکن انہوں نے دیکھا نہیں ہے وہ دکھایا ہی نہیں ہے دنیا کو کہ وہاں پر جو لوگوں پر اتنے ظلم گزرتے وہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤ کہ کس محذب میں یہ ہے کہ ایک مسجد میں بم جویاں نہ رکھو اور سب کو اولا دو یا کس محذب میں یہ ہوتے کہ ایک مندرسی کی اوپر ٹرون اٹیک کرو یا کون سا محذب میں یا ٹرون اٹیک کون کرواتے ہیں یہ تو اپنیستان نہیں کرواتے ہیں یہ تو کسم کا پاکستان کا میں سب سب باتیں کرتا ہوں اس کو چلا ہوں جائے میرا سر بھی کٹ جائے مجھے کوئی پروانی ہے یہ جو ڈرون اٹیک ہوتے ہیں یہ پاکستان خود ہی نہیں کرواتے ہیں لیکن پاکستان یہ ہاتھ ہوتے ہیں پورا پورا جو ہمارا بڑا بڑا حکمران ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ ہمارا جو پلانی مندرسی ہمارا جو پلانی مجید ہے اس کو شہید کر دو اس میں بچے شہید کر دو آپ مجھے یہ بتائیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑا انہوں نے کلمہ پڑا ہے لیکن وہ جو انہوں نے جو کلمہ پڑا ہے وہ تو جو ہے نا آصل میں ایک منافق بھی پڑتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مسلمان و مسلمان تو صرف کلمہ سے نہیں ہوتے کلمہ کا تین پرائز ہے وہ ان کو یاد ہے کہ نہیں ہے اب مجھے یہ بتائیں آپ نے بات کی کہ جو کروا رہے ہیں ہم نے تو یہ ہمیشہ کہا کہ یہ اس کے پیچھے انڈیا انوال تھا انڈیا نے یہ ساری چیزیں کروا دی اس کے پیچھے امریکہ انوال تھا دیکھو یہ انڈیا کچھ بھی نہیں کروا رہے ٹھیک ہے کیونکہ جو چش ٹکانے پہ وہ تھے انگلیوز کو پکڑنا چاہیے ہمارا ٹکانہ ہے امریکہ اور امریکہ ہمارا پاکستان کو تباہ کر دیا لیکن ہمارا ملک حکمران نہیں سمجھتے وہ غلامی کا ڈنڈے کی نیچ زندگی گزارنا چاہتے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ہم ایراغ کے سیریا کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ہم کشمیر کے لیے نعرے لگائے بڑے کہ ہندوستان نے جو مسلمانوں پر ظلم کر دیا تو جو آپ نے بات کی کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں مسجدوں کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں ہمارے اپنے بھائی جو ہیں وہ جمعہ پڑھنے آتے یا گھر سے باہر آتے اور شاہ رات کے ٹائم ان کے گھر میں ان کی جو ہے وہ میت جا رہی ہوتی تو اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ یار شرم آنا چاہیے یقین کرو کہ تقریباً جب سے پاکستان بنا ہوئے نا آپ کو میں کہو یہ نہیں ہے کہ یہ جو صرف خیبر پختنفاہ میں یہ سب کچھ ہو رہے یہ نہیں ہے خیبر پختنفاہ میں بلکہ زیادہ ہوتے یہ سے کیونکہ ہم جانا کتنے تکلیب پرداشت کردے جمعہ پڑھنے جاتے شام کو ہمارا ہاتھ پاو ہمارا بابا کا یا ہمارا بائی کا اس کا ہاتھ پاو گر میں آجاتے ان کا چہرہ پہچان نیسی نکال جاتے تو اس پر ہمارا کو بڑا افسوس ہے ہم جانا جو حکمران پاکستان کا ان سے مطالبہ کرتے کم از کم غلامی ہم کرنے غلامی کے لیے ہم پیدا ہے غلامی ہم کرنے کیونکہ جو بندہ وہ غلامی سے ہم کو آزاد کرتے وہ آپ تو یا ان کا آواز بن کرتے یا ان کو جیل میں ڈالتے یا ان کو پانسی سناتے لیکن جو بندہ ہم غلامی کرتے ہیں غلامی کے لیے ہم تیار ہیں یہ بات میں میڈیا پر کرتا ہوں لیکن یہ کا مطالبہ ان ذکرتا ہوں کم از کم امیریکا کو اتنی اجازت نہیں دے کہ وہ ہمارے مندرسی کی اوپر آٹیک کریں اور ہمارے بچیوں کو شہید کریں پہلا اپنے آپ کو ٹیک کرنے بعد میں دوسری پر تنقید کرنے کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے ٹھیک ہے ریک یا بعد افغانستان کا بہت اچھا لوگ یا ہمارا پڑوس لوگ افغانستان کا لوگوں میں سے تقریباً 80% لوگ اچھا ہے 20% لوگ وہ آپ پاکستان کا بورا بولتے لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ پورا پاکستان گندہ ہے پورا پاکستان گندہ نہیں ہے 1920% کا لوگ اس کو نکالنا چاہیے اس طرح ہمارا ہمسائیہ انڈیا بھی ہے آپ مجھے لگتا کہ ہمسائیوں کے ساتھ حلوقات اچھے کرنے چلیے وہ غیر مسلم ہیں ٹھیک ہے اور غیر مسلموں اور مسلمان کا دوسری نہیں بند ہے اور دوسرا بہت یہ ہے کہ وہ کشمیر کا مسلمانوں پر ظلم کرتے آپ نے کہا کہ غیر مسلموں کے ساتھ دوست نہیں بندے تو چائنا کا ساتھ امریکہ کے ساتھ ہماری کیوں دوست ہیں وہ بھی تو غیر مسلم ہیں وہ غیر مسلم تو میں بھی بزنس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ انڈیا کے ساتھ دشمن ہیں وہ تو ہمارے ساتھ کشمیر کی سر پر لڑ رہی ہے چینہ والا ہمارے ساتھ نہیں لڑتے کشمیر آپ نے کہا کشمیر کے اوپر لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر کشمیر کی ہم بات کی جائے تو ایک ان کے پاس کشمیر تھا جہاں پہ وہ پراپر طور پر فسیلیٹیز دے رہے ہیں ٹھیک ہے یونیورسٹین ہر چیز دے رہے ہیں ایک ہماری طرف کشمیر ہے جس کے اندر آج کشمیر بند پڑا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فسیلیٹیز بجلی اتنی مہنگی مل رہی آٹا نہیں مل رہا دیکھ لو جتنے آپ نے بات کی اپنے بات جوڑ کی کی بات کی وہاں پہ جو سب کچھ ہو رہا تو آپ کو نہیں لگتا تھا کہ ہمیں وہ کشمیر کو ایک دفعہ سائٹ پہ کر کے پہلے اپنے ملک کے جو اس ان کو بہتر کرتے پھر دیکھتے ہم اتنا کمزور ہے پاکستان کا عوام اچھا کہ ہماری اوپر جب بندوق اٹھاتے تو ہم در جاتے ہم دری ہوئے ہم ایکین کرو ہم آواز نہیں اٹھا سکتے ہم یہ جو موجود حکمران ہے جو پوچ ہے اس نے ہم کو ڈر آیا یہ ہمارا کو تھوڑا سی اجازت دیں ایکین کرو کشمیر تو کیا کہ اگر اندوستان بھی ہم نے ان لوگوں سے نہیں لیا تو ہمارا نام پتان نہیں ہوگا انڈیا نے ترقی کی یا ایران کر رہا ہے یا اس کے بعد ایران کے ساتھ اگر بات کی یا بنگلہ دیش کر رہا ہے ہم یہ ساتھ ملک ہیں تو اگر وہ ترقی کر رہے تو ہمیں مان نہیں کری یہاں پر میں تمہارا دو بات یہ جو آنا میں آپ کا دو باتوں کا جواب دے دوں ابھی میں آپ کو یہ بات کرو نا کہ پاکستان میں دن میں جو آنا ایک سے لے کر تن تک جو آنا یہ ہر مسجد میں ہر مندرہ سے میں یہ کبھی بم کبھی جو آنا مسجد کی اوپر ڈاکو آ جاتے ان کو شوٹ کرتے مسجد پہ نماز پہ کڑا ہوتے ان کو شوٹ کرتے تبلیغ جماعت جو آنا ان سے حرام سے نہیں سوتے ٹھیک ہے ان کو شوٹ کرتے ٹھیک ہے وجہ یہ ہے ہمارے ملک میں کوئی غیر مسلم نہیں ہے یہ ہمارا آپ نے ملک کا شوٹا رہے ہیں ہم ان کی بات کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ترقی کر رہا ہے ٹیکنالوجی کی بھی بات کر رہا ہے جیسے انہوں نے کار کی یا باقی سارے ملکوں کے ساتھ ملکے انڈیا کے ساتھ یا باقی ایران کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیسے سب کے ساتھ ملکے وہ ترقی کر رہا ہے تو آپ مجھے بتائے آپ کو نہیں لگتا تھا کہ ہمیں ایک دفعہ جیسے بھائی نے بات کی کہ ہم جنگ کریں گے ان کے ساتھ آپ کو لگتا تھا کہ ہمیں ٹیکنالوجی کی بات کرنی چاہیے تھی جیسے آپ کے وہاں بے بجوڑ کے اندر بچے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو پراپر ایڈیوکیشن دیتے ٹیکنالوجی کی بات کرتے تاکہ ہمارے یہی سٹوڈنٹ جو پڑکی آگے جاتے ہیں یار جو پاکستان میں جو لوگ ٹیکنالوجی کا سوچ کرتے وہ یہ پتہ نہیں کون ہے پاکستان میں لوگ گماتے ہیں جو لوگ آگے چلتے وہ پتہ نہیں غیب ہوتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں پتہ نہیں یار جو ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہے جو اس چیز میں کوئی ایسی چیز اجاز کرتا ہے یا اس پر بات کرتے تو وہ اس کو اٹھا لی جاتے یا غیب کرتے ہیں بار ملکوں میں جن جنہ ٹیکنالوجی ہوتے تو وہ انٹرنیٹ اور میڈیا پر شو ہوتے پاکستان میں جنہ ٹیکنالوجی ہوتے وہ ٹیکنالوجی والے بھی ختم کر دیتے یا قتل کر دیتے پشاور میں دو تین سال پہلے ایک آدمی آیا تھا اس نے جو سمگلنگ کے لوگ سمگلنگ والے لوگ بچایا اس نے وہ بھی کسی نے قتل کیا اس کا بائی بھی کسی نے قتل کیا میڈیا پر وہ شو ہو گیا کیا اس نے قتل کیا کہ ہماری میڈیا جو بڑے بڑے نعرے لگاتی تھی ہماری میڈیا جی کہا جاتا تھا کہاں ہے وہ یہ ساری چیزیں کیوں نہیں دکھاتی وہ اس لیے نہیں دکھا رہے ہیں نا بھائی ہر چیز ڈالر کھاتے دیکھے ہر چیز جانا ڈالر کھاتے مو ڈالر کھایا نا تو بند ہو جاتے میڈیا تو معمولی چیز ہے بھائی ڈالر کے لیے لوگوں نے اب لوگوں نے کیا عوام کو بھیجا ہے کہ ہماری اپنی غلطیاں تھی کئی نہ کئی ہمارے اپنے ہی لوگ تھے جنہوں نے یہ غلطیاں کی اور جس کی سزا آج ہم یہ بھوکت رہے ہیں ہمارے اپنے بھائی بھوکت رہے ہیں میڈیا والا کو ایک تیغان دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب اوٹ جاؤ میرے بانی کرو آپ سب اوٹ جاؤ اس ظلم کے خلاف جو پاکستان میں ہو رہا ہے جو پاکستان کیا کبھی ہوا ہی نہیں اس ظلم کے آواز اٹھاؤ یہ مت کہنا دیکھیں اس میں پتھان نے ساری باتیں جو ہے بلکل صحیح کہیں کہ پاکستان کے اندر جو بمبلاشٹ ہوتے ہیں پاکستان کی نیتا یہ وہاں کے آرمی کراتی ہے یا پھر افغانستان کی جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں یہ ایسا افغانستان کے لوگ کرتے ہیں یہ پاکستان کی میڈیا کہتی ہے ان کے آرمی کہتی ہے اور وہاں کے لوگ جو کہتے ہیں جو سچویشن ہے پاکستان کے اندر کی جگہ جگہ پر جو بلاشٹ ہوتے ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے اور کے پی کے اندر ابھی حالی میں ایک بلاشٹ ہوا تھا جہاں کا یہ بندہ ہے اور اس میں ریلی کے اندر سائد جو ہے ساٹھ سے ستر لوگ مارے گئے تھے تو جہاں پر لوگ مارے جا رہے ہیں یہ کہہ رہا کہ وہاں کی چنتہ کوئی نہیں کر رہا لیکن فلسطین کی چنتہ لوگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ دنیا بھر کے بارے میں لوگ پاکستان کے آواز اٹھاتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر جو بلاشٹ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے یہاں پر جو نفرت ان کے دماغ کے اندر ڈالی گئی تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں باہر نکل کے آتی ہے کسمیر کو لے کر جو پروگنڈا بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ جو کسمیر کو لے کر ان کی نیتہ بھاسٹ دیتے ہیں ان کے جو کٹرپنت ہی بھاسٹ دیتے ہیں اس کے دماغ کے اندر کہیں نہ کہیں چل رہا کہ بھارت کا جو کسمیر وہاں پر بڑا جلم ہوتا ہے لیکن جو انکر تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اگر جلم ہوتا تو پھر وہاں پر لوگ ترقی کیسے کرتے ہیں اور ہم لوگ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں اس کا مرلہ ہمارے یہاں پر کہیں نہ کہیں کمی ہے اور خائبر اور خائبر پکتون میں میکسیمم پٹھان رہتے ہیں جو افغانستان کو سپورٹ کرتے ہیں اور بھارت کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بہت حد تک پاکستان کو بھی نہیں سپورٹ کرتے کیونکہ ان کے اوپر اتنا عتی اچار کیا گیا ہے کہ کہیں سے بھی وہ سپورٹ کرنے لائق نہیں بچے ہیں کہ پاکستان کو اچھا بول سکے آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ جو پٹھان ہے لگاتار پاکستان کو ٹارگیٹ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جب مسجدو کے اندر بلاسٹ ہوں گے تو ہم کیسے ایک رہ سکتے ہیں جب ہم نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو ادھر سے جو واپس آتے ہیں تو ہمارے باپ کا جو ہے ہاتھ یا پاؤں آ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمہارے باپ کی یہ باڈی ہے تو یہ حالات ہیں یہ ریل حالات ہیں اور یہ آپ کو بلوچستان کے پیکے میں ہنڈیڈ پسند دیکھنے کو مل جائیں گے سندھ کے اندر ڈاکو نے اٹیک کر کے رکھا ہوا ہے تو وہاں پر بھی جو بہت ساری آبادی ہے وہ جو ہے در کے خوف میں رہتی ہے آپ کا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سکسن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواد جہین جہ بھارت